ہیلو پرینٹس ویلکم بیک تو مائی ویڈیوب جنرل فیچر ٹیک اور آز منبوکسنگ کریں گے پوکو ایف 3 جیٹی کی یہ ہے کافی دمدار فون اور پوکو نے پوکو ایف 1 کے بعد میں تین سال بعد میں یہ ایک اچھا فون لیٹرلی واسطوں میں اچھا فون ہے وہ نکالا ہے اور باقی بیچ میں تو سارا کچھرا نکالا ہے جو بھی فون تھا وہ ریڈمی کا کوپی پیسٹ تھا سارا کا سارا ایک ایک موڈل ہے وہ ریڈمی کا کوپی پیسٹ کیا ہے کچھ بھی نیا نہیں کیا ہے نیا ہے صرف پوکو ایف 1 تھا یا پھر ایف 3 جیٹی ہے اور یہ فون ہے کافی شاندار گیمرز کے لیے ہے وہ کافی اچھا فون ہے ٹیکٹک بٹنس ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں الگ سے پبزی یا پھر بی جی ایم آئی اور سی اوڈی کے لیے تو یہ کافی شاندار چیز ہے ساتھی ساتھ پانچ آزار ایمیج کی بیٹری ملتی ہے اور فل ایس ڈی پلس 120 ہٹز والا ایمیلنٹ ڈسپلی مل جاتا ہے 480 ہٹز سیمپلنگ پیٹ کے ساتھ میں بات کریں اس کی پرائس کی تو پرائس ہے وہ سٹارٹنگ پرائس ہے 26,999 روپے اور لاشٹ میں زیادہ ہے 30,999 روپے تک بائی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ساتھی ساتھ آپ ویڈیو کو لائک اور سیلز ضرور کر دیجئے اور اب آپ آگے دیکھیں اس کی ڈیٹیلڈ انبوکسنگ تو یہ ہے پوکو ایف 3 ڈیٹی کا بوکس بلیک اور یلو میکس یہاں ہے 5G کی برینڈنگ اور ساتھ میں لکھاوا ہے میڈ ان انڈیا سائیڈ کی بات کریں تو دونوں سائیڈ میں پوکو ایف 3 ڈیٹی کی برینڈنگ ہے پیچھے پیچھے کی طرف ہم بات کریں کچھ اس کی ہائیلائٹس کی تو سب سے اوپری اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھاوا ہے دیمینسٹی 1200 5G پروسیسر اور 6 نینومیٹر پہ یہ بیسٹ ہے اور کافی سچاندار پرفورمنس ہے اس کے علاوہ 6.67 انچ کا 120 ہٹرچ والی سمارٹ ایمولیڈ فول ایس ڈی پلس ڈیسپلی ہے ایس ڈی آر ٹین پلس ہے ون بلین پلس کلرس ہیں اس کے اندر اس کے ساتھ میں دیول سٹیریو سپگر ہیں ڈول بی ایٹم کے ساتھ میں ساتھ ہی ساتھ 67 ووٹ کی سپر سونک چارج 3.0 دیا گیا ہے 5000 ایمیت کی بیٹری ہے اور یہ چارج کر دے گا لگ بگ اس کو 40 منٹ کے اندر کمپلیٹ اس کے علاوہ لارج ایریا ویپر چیمبر ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں مل جاتا ہے میکنیٹک گیمنگ ٹریگرز گیمرز کے لیے ہے وہ یہ کافی اچھا فون ہے وہ ثابت ہونے والا ہے ساتھ ہی ساتھ گیم ٹربو 5.0 اور جو ٹچ سیمپلنگ ریٹ ہے وہ ہے 480 ہٹس کی یعنی کافی شاندار ہے ایکسپرینس گیمنگ میں ہونے والا ہے اس کے علاوہ 64 MP کا AI ٹریپل کیمرہ دیا گیا ہے ٹیکٹک گلوئنگ RGB لائٹس ہیں وہ دی گئی ہیں کورننگ گوریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن دی گئی ہے فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ میں اس کے علاوہ Dual Channel UFS 3.1 اسٹوریز دیا گیا ہے ہائی ریس اوڈیو کا سرٹیفیکیشن ہے اس کے علاوہ گن میٹل سیلور کلر لیا ہے 6 GB کی ریم ہے 128 GB کا اسٹوریز ہے اور پرائیس کی اگر میں بات کروں تو پرائیس ہے اس کی وہ ہے 26,999 روپے لونز پرائیس تھی اس کی وہ تھی 25,999 روپے اس کے بعد میں کمپنی ہر ویک 500 روپے بڑھا کے جو فائنل پرائیس رہے گی اس کی وہ رہے گی 26,999 یعنی 27,000 روپے میں ہمیں ملے گا 6 GB 128 GB 29,000 روپے میں ملے گا ہمیں 8 GB 128 GB اور 31,000 روپے میں ملے گا 8 GB 256 GB کا اسٹوریز اور بیس میڈ انڈیا کا لوگو ہے تو زلدی سے کرتے ہیں کیونکہ جو بوکس ہے وہ ہے کافی جیدہ ہےوی یہ نکل سکا ہے یہ بوکس ہے کالی اس کو رکھتے ہیں یہاں اور اوپری اوپر ہمیں یہ ایک سیکشن ملتا ہے اس کے اندر اور اوپری اوپر ہم اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں ایک ہمیں یہ بیسک سا سیم ٹرے ٹول ملتا ہے جو کی کافی اچھی چیز ہے کام کی چیز اس کو رکھتے ہیں ہم سائیڈ میں یہاں پوکا کا ایک چھوٹ ایسا ہے وہ یوزر مینویل ہے اس کے علاوہ یہ ایک پاؤچ ہے اور اس پاؤچ کے ساتھ میں ہمیں یہ مل جاتا ہے ایک سوفٹ ٹی پیو کیس اس کیس کو بھی ہم ضرور چیک کریں گے تو ان ساری چیزوں کو رکھتے ہیں ہمیں ایک بار سائیڈ میں اور یہ جو چھوٹ ایسا پاؤچ ہے اس پاؤچ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے اور یہ ہے ایک یویس پی ٹائپ سی ٹو 3.5 ایم ایم جیک کا کنیکٹر تو 3.5 ایم جیک وہ فون کے اندر نہیں کنیکٹر ساتھ دیا ہے یہ کافی اچھی چیز ہے کہ کم سے کم یہ چیز تو انہوں نے ساتھ میں دی ہے اب دیکھتے ہیں ہم اپنی مین ہے وہ یونٹ کو اور یہ اپنی مین یونٹ ہے اور تھوڑ اسی ہی ہیوی ہے وہ ضرور لگ رہی ہے تو اس کو بھی رکھتے ہیں ہم ایک بار یہاں سائیڈ میں اور اپن کرتے ہیں یہ بوکس کو نیچے کی طرف ہمیں یہ ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہے 67 وٹ کا کافی موٹا اور بڑا سارا پاور ایڈپٹر حالانکہ اگر ریٹنگ کی ہم اس میں بات کریں تو اس کے اندر جو ریٹنگ ہے 5 وولٹ 3 ایم پیئر 9 وولٹ 3 ایم پیئر 20 وولٹ 1.35 ایم پیئر اور 11 وولٹ 3 ایم پیئر میکزیمم تو آؤٹپوٹ ہے وہ کل ملا کے ٹھیک ہے 5 وولٹ 3 ایم پیئر 9 وولٹ 3 ایم پیئر حالانکہ اس میں 9 وولٹ 2 ایم پیئر یا 5 وولٹ 2 ایم پیئر کی ریٹنگ وہ نہیں ہے تو چھوٹے موٹے چارج رہے جو فون سپورٹ کرتے ہیں 10 وٹ کی 18 وٹ کی فاس چارجنگ ان کو یہ سپورٹ نہیں کرے گا ساتھ ہی ہمیں مل جاتی ہے یہ ایک ییلو کلر میں آنے والی USB ٹائپ A ٹو ٹائپ C کی چارجنگ کیبل اور بیس باقی بوکس پورا کا پورا کھالی اب آتے ہیں ہم اپنی من ہے وہ یونٹ پہ اور یہ ہے اپنی من یونٹ اور سب سے پہلے اتارتے ہیں اس کا یہ پلاسٹک اور پلاسٹک اتارنے کے بعد میں ہم اتارتے ہیں یہ پیچھے سے اس کا آئی ایم آئی نمبر والا اس ٹیگر اور جو ڈیزائن ہے وہ واقعی میں گزب کی ڈیزائن دی گئی ہے بہت ہی چاندار ڈیزائن ہے اور ویٹ وہ تھوڑا سا ہیوی ہے لگ بگ 205 گرام کے آس پاس اس کے اندر ویٹ ہے فیزیکل اوبرویو کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک 6.67 انچ کا ڈسپلے ہے جو کی ایمولیٹ ڈسپلے دیا گیا ہے 10 بیٹ کلرز کے ساتھ میں sdr 10 پلس کا سٹیفیگیشن ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں مل جاتا ہے ہمیں ایک سیلفی کیمرہ پنچ ہول سٹیل میں اوپر کی طرف ہے یہاں باقی سارے سینسر اور ائر پیز اور یہاں مل جاتا ہے ہمیں ایک ڈیویل سٹیریو کے لیے سپیکر سیکنڈری سپیکر یہاں نوائز کینسلیشن کے لیے ایک مایک اور یہاں آئی آر بلاسٹر بھی ملتا ہے یہ کافی اچھی چیز ہے فون کے اگر ہم بات کریں اس لیفٹ سیڈ کی تو لیفٹ سیڈ میں یہاں وولیوم روکر بٹن مل جاتے ہیں اپ اور ڈاؤن میں اور یہاں ایک اور مایک دیا گیا ہے نوائز کینسلیشن کے لیے تو مایک ہے وہ اس میں کافی سچاندار ایکسپرینس ہونے والا ہے یہاں یہ جو ٹچ دیئے گئے ہیں یہ ہے ایک دم گیمنگ کے لیے ایسے انگوٹے سے پکڑنے کے لیے تاکہ یہاں سے جو ٹریگرز ہیں یہ اچھے سے کام کر پائیں بوٹم سیڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں مل جاتی ہے ہمیں سیم ٹری اور سیم ٹری ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں کیسی ہے اور اس کے اندر دو سیم کارڈ وہ لگ سکتے ہیں دونوں 5G سپورٹ ہیں اور باقی اس کے اندر میموری کارڈ کا سپورٹ وہ ہوگا نہیں یہاں ملتا ہمیں ہمارا پرائیمری میکرو فون USB ٹیپ سی پورٹ اور پرائیمری سپیگر کی گریل بات کرتے ہیں ہمیں اس سائیڈ کی تو یہ ہے کافی سچاندار سائیڈ یہاں مل جاتا ہے یہ ایک پاور لوگ ان لوگ بٹن ساتھ ہمیں ملتا ہے اس کے اندر ہمیں فنگرپنٹ سنسر اور ان ڈسپلی فنگرپنٹ نہیں اس کے اندر یہ کافی اچھی چیز ہے گیمنگ خون تو یہاں فنگرپنٹ دیا گیا یہ بہت سچاندار چیز ہے یہ مل جاتا ہے ہمیں toggles اور جیسے ہی ہم ان کو ایسے کرتے ہیں تو یہ بٹن آ جاتے ہیں اوپر اور آپ آواز سنسکتے ہو ان کی کتنی سچاندار آواز ہے اور جیسے ہی گیم ہم نہیں کھیل رہے ہیں تو ایسے بند کیا اور یہ ہو گیا ایک دم سے کلین جیسے ہی ہم اس کو ایسے کرتے ہیں بٹن آ گئے اوپر ایسے کرتے ہیں بٹن گئے اندر تو یہ ہے یہ کافی سچاندار چیز ہے اس کے اندر اور پیچھے کی سائیڈ کی ہم بات کریں تو یہ 64 میگا پکسل گائے ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ساتھ یہاں آمیں RGB ٹیکٹنگ لائٹ مل جاتی ہیں LED فلیس پوکو کی برینڈنگ ایک منٹ یہ کیا چیز ہے فریزنگ سپیڈی ایسٹ یہ کیا بکواس لکھائیں مطلب کچھ نہ کچھ ان کو بکواس کرنا ہوتا ہے باقی جو کلر ہے وہ واقعی میں سچاندار ہے بہت گزب کا کلر ہے اب کرتے ہم پھون کو بوٹ اور بوٹ کرنے کے بعد میں دیکھتے ہیں اس کے اندر کا matter کی اس کے اندر ہے وہ کیا کیا چیز ہیں دی گئی ہیں تو فون ہو چکا اپنا بوٹ اور بوٹ ہونے کے بعد میں ہم جاتے ہیں اس کی سیٹنگ میں اور سیٹنگ میں جانے کے بعد میں دیکھتے ہے ڈسپلے اور ڈسپلے جو کوالیٹی ہے وہ ہے کافی سیاندار اکدم آنندیت ہو جاتا ہے کام کرنے کے لیے اور مزہ آتا ہے کافی سیاندار اور اب جاتے ہم سب سے پہلے اس کی سیٹنگ میں اور سیٹنگ میں جانے کے بعد میں دیکھتے ہیں کی کیا کیا ہے وہ آباؤ میکزیمم اس کے علاوہ انڈرویڈ سیکیورٹی پیچ لیو 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 اگر باقی کچھ خاص اس کے اندر ہے نہیں اور اب کرتے ہم اس کا چھوٹ سیکیورٹی ٹیسٹ اور سیکیورٹی ٹیسٹ کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں اس کا کیمرا ٹیسٹ اور گیم ٹیسٹ دونوں چیزیں اگر بیزلز کی ہم بات کریں تو جو بیزلز وہ ہیں بلکل ہی کم نیچے تک ایک دم کم بیزلز ہیں اور اوپر بھی بہت کم سائیڈ میں تھوڑی تھوڑی بیزلز ہیں جو گیم ٹھون کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کچھ انوانٹیڈ اپلیکیشن ہے جس کو اگر انسٹول کرنا چاہیں تو چیک کرتے ہیں اپسن ہے یا نہیں ہے بلکل ہمارے پاس اپسن ہے اور آرام سے انسٹول ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو کیمرے کا بمپ ہے وہ بلکل بھی جاتا نہیں ہے ایک دم نورمل بمپ ہے اور اتنا چل سکتا اگر ہم کور لگائیں گے تو آرام سے کور ہے وہ ہو جائے گا یہ تو اس میں کوئی ٹینسن والی بات نہیں ہے اب چک کرتے ہم اس کا فنگر پرنٹ اور لگاتے ہی کلک واو ایک دم قوک ہے ٹچ کرتے ہی لوگ ہے وہ انلوک ہو جاتا ہے تو یہ کافی چاندار چیز ہے اب چک کرتے ہم تھوڑا سا اگر باہر ہوتا تو پریس کرنے کا مجھ ہے وہ الگ آتا لیکن یہ اکدم یہ اندر ہے تو پتہ نہیں چلتا یہاں ہے یہاں ہے کہاں تھوڑا اگر اوپر کی میں جانے کے بعد LED لائٹ پہ جائیں گے اور LED لائٹ ہے D&D ورڈ میں کام کرنا نہیں کرنا وہ اپنے schedule کر سکتے ہیں اور schedule on time بھی کر سکتے ہیں کس time ہے بند ہونی ہے keep on while charging notification کے لیے کر سکتے ہیں اس کے اندر experience ہمیں ملے گا جیسے ہم نے اس کو charge میں لگا چارج میں لگانے بعد پیچھے سے دیکھتے ہیں یہ کچھ کچھ گرین جیسا ہو رکھا ہے اگر بیٹری آپ کی 0% 15% کے بیچ میں تو یہ ریڈ رہے گا ریڈ سے یلو ہوگا یلو سے یلو مکس گرین ہوگا جیسے 90 پلس ہو جائے گ یہ گرین لائٹ ہو جائے گ تو یہ لائٹ ہے یہ بھی کافی شاندار ہے RGB کا مزہ ہے وہ کچھ الگ ہی ہے اب کرتا ہوں میں اس کی میرے تیسٹ کے باد میں بتاتا ہوں اس کی ساری بات تب تک کے لیے آپ دیکھیں ویڈیو کو آگے اور شاندار گرین لائٹ ہے وہ آرہی ہے نیچرل کلر ہے وہ بہت ہی اچھے آرہے ہیں اب ہم کرتے ہیں اس کا ایک زون ٹیسٹ اور 6 انٹو تک اس کے لئے آرہی سیلفی کل ملا کے ٹھک ٹھا گئے جیدہ اچھی نہیں میکرو سوٹ ہے وہ گزب کے ہیں اور الٹرا وائی ڈنگل ہے اس کے لائوہ نیچرل جو کلر بہت ہی اچھے آرہے ہیں پیڑ پودوں کے گرین ری اے آئی ہے وہ بہت ہی اچھے کام کر رہے باقی جیتنے بھی پودوں میں نے لیے مجھے اچھے لگے ہیں تو بیس یہ تھا اس پون کا پورا حساب کتاب ویڈیو دیکھنے کے لئے ھینکیو بائی لنک آؤ سبسکرائب کرنا ہے مجھے